بخاری شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرائیا اور میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے پہلے اپنی قوم کو نہیں بتائی اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا یعنی اس کی ایک آن خراب ہوگی اور اللہ اس سے پاک ہے یعنی کہ دجال جو ہے وہ خدایی کا دعویٰ کرے گا نعوذ باللہ وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اللہ اس سے پاک ہے تمہارا اللہ کانا نہیں ہے سبحان اللہ اللہ سبحان ہے پاک ہے وہ ہر کمی کتاہی کجی گمراہی اور ہر شارڈ کمنگ اور ہر متاجی سے پاک ہے اللہ کون ہے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں میں اور آپ ایمان لائیں یا نہ لائیں اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ اس کی کوئی متاجی ہو وہ کھانا کھائے اس کو اونگ آئے یا نیند آئے لا تأخذو سینہ تم ولا نعم نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کے اندر کوئی کتائی ہے نہ اس کو کمی ہے نہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ کھانا کھائے نہ اس چیز کی ضرورت ہے لم یلد ولم یولد کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کے اولاد ہے اللہ ہر چیز سے پاک ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے بھی مبرہ ہے اس سے بھی پاک ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کانا ہو جب دجال خدایی کا دعویٰ کرے گا اور آپ کو اس کا کانا پر نظر آئے اس کی ایک آنکھ آپ کو نظر آئے کہ وہ خراب ہے تو آپ فوراں سمجھ جائیں کہ یہ کانا دجال ہے اور اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال ہے جب وہ ظاہر ہوگا تو ایک شخص کا ایک ایمان والے کا اس سے سامنا ہوگا اور وہ ایمان والا شخص اس سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے تو دجال اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ کیا اگر میں اس کو مار کر پھر زندہ کر دوں تو تم لوگ مانو گے تمہارا ایمان نعوذ باللہ میرے اوپر اور زیادہ ہو جائے گا کہ میں ہی خدا ہوں تو اس کے ماننے والے کہیں گے ہاں بالکل ایسے ہی اگر آپ اس کو مار کر زندہ کر دو تو ہم تمہیں خدا مزید اچھے طریقے سے مانیں گے تو دجال اس شخص کو چیر کے دو ٹکڑے کر دے گا اور اس کے ٹکڑے زمین پر پھیلا دے گا اور پھر ان ٹکڑوں کے درمیان میں سے گزرے گا اور دوسری طرف سے پھر واپس آئے گا اور پھر واپس آنے کے بعد اس شخص کو کہے گا کہ اٹھ کے کھڑا ہو جا اور وہ شخص زندہ ہو جائے گا وہ شخص دوبارہ زندہ ہو جائے گا پھر دجال اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ دیکھو میں ہی نعوذ باللہ وہ خدا ہوں کہ جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے اس کے بعد وہ شخص جب زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا تو وہ کیا کہے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت دی ہوگی تو وہ شخص کہے گا کہ میرا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا کہ تو ہی کانہ دجال ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو ہمیں پہلے بتا دی تھی کہ وہ اس طرح سے ایک شخص کو زبا کرے گا کٹے گا اور اس میں سے گزرے گا پھر اس کو زندہ کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب متواتر حدیث سے کئی حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ فتنہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ دجال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے